اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لال دم کا مرخ اور وائی ڈبل کا میتھا یہ بنائیں گے ہم پچاس لوگ کے لیے تو یہ بنانا سیکھیں گے ہم باورچی سے تو چلی اب ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے اب ہم بنا کے تیار کر لیں گے لال دم کا مرخ دس کلو چکن اس میں اٹھ کریں گے سات سو پچاس گرام ادھرکلیسن کا پیسٹ تو جیس برطن میں بنا رہے ہم اسی میں مارینیٹ کر لیں گے یہ نمک لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ٹیسٹ کی حساب سے اٹھ کر لیجئے نمک دو ٹیبل سپون ہلدی پودر لال میرچ پودر لیں گے دو سو گرام اور گرم مسالہ پودر اٹھ کریں گے ہم دو ٹیبل سپون دھنیا پودر اٹھ کریں گے پچاس گرام زیرہ پودر پچاس گرام چاٹ مسالہ پودر پچاس گرام چکن مسالہ پودر لیں گے ہم پچاس گرام تو یہ سبھی چیزیں آپ لوگ نوڈ آن کر لیجئے تو یہ جو چکن ہے اس کو ریڈ چکن مسالہ بھی بولتے باورچیاں اور لال دم کا مرخ بھی بولتے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے اس ریسپی کو آپ لوگ جب بھی دعوات پرپیریشن کرنا ہوں بہت اچھی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی سیم انگریڈینز کو فالو کر کے بنائیے بہت اچھا اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے چکن تو سبھی سوکیاں مسالے آٹ کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا اجینو موٹو آدھا ٹیسپون اتنا ہی آٹ کریں گے زیادہ نہیں آٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا ہوتا اور تھوڑا سا لیمن سال لیں گے آدھا ٹیسپون تو لیمن سال کی وجہ سے اس میں نیمبو کا ٹیسٹ آتا اسی وجہ سے لیمن سالٹ آٹ کرتے اب ہم اس میں تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر آٹ کریں گے اپشنل ہے اگر آپ لوگ چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو کلر دالنا پسند نہیں رہتا تو اسی وجہ سے اسکپ کر سکتے جس کو بھی یہ پسند نہیں ہے اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے بارہ سو پچاس گرام ہری لائچی کا پاورڈر لیں گے دو ٹیبل سپون اب اس میں آٹ کریں گے کاجو بادم کا پیسا ہوا پیسٹ تو کاجو بادم کو پہلے ہم بھیگا لیں گے سو سو گرام کاجو بادم لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بھیگا لینا ہے جیسے ہی اچھے سے نرم ہو کر بھیگ جائیں گے تو اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جب اس کا پیسٹ بن جائے گا ہم اس طرح سے چکن میں آٹ کر لیں گے تو مکسر گرانڈر جار میں ہم ایک گلاس پانی آٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح سے چکن میں آٹ کر لیں گے تو کاجو بادم کا پیسٹ آٹ کرنے کے بعد میں اس میں آٹ کریں گے ہم سو ایمل وائٹ وینگر یہ دو سو ایمل کا باٹل ہے تو اس میں سے ہم صرف سو ایمل آٹ کریں گے ریڈ چیلی ساس لیں گے پانسو گرام گرین چیلی ساس پانسو گرام آٹ کریں گے ایٹ و ایٹ میل ساس آٹ کریں گے ہم دو سو گرام سویا ساس لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون تو یہ زیادہ نہیں آٹ کریں گے صرف دو سے تین ٹیبل سپون آٹ کرنا ہے اور یہ ہے ورچیسٹر ساس سو گرام آٹ کریں گے یہ ہے دو سو گرام کا باٹل تو اس میں کا ہم صرف آدھا ہی آٹ کریں گے کوکنگ آئل آٹ کریں گے ایک لیٹر تو یہ دیکھئے اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس آنا تھا وہ سبھی کے سبھی آگئے اب ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے اس کو اب ہم نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے فلیم آن کر کے اور پکنے کے دوران ہم اس کو بیچ بیچ میں چمچ سے ہلاتے بھی جائیں گے اور اس کو پکائیں گے ہم 35-40 منٹ کے لئے تو یہ جو چکن ہے اچھے سے گل جائے گا بلکل نرم ہو جائے گا تو پکنے کے دوران ہم اس طرح سے چمچ سے ہلاتے جائیں گے تاکہ چکن کو داخنا لگے تو کاجو اور بادم کا پیسٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا داخل لگنا شروع ہو جاتا تو اسی وجہ سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے پکنے کے دوران اور چکن سے اچھے خاصا پانی بھی چھوٹ جاتا تو ایکسٹرہ کوئی پانی آڈنے کریں گے ہم اور تھوڑا سا پکنے کے دوران ہم اس میں باری کٹا ہوا کوت میر اٹ کریں گے اور اس میں اٹ کریں گے پچاس گرام سلٹ کی ہوئی ہری مرچ تو تھوڑا تھوڑا سا ہم اس کو ڈھکن سے کور بھی کرتے جائیں گے بیچ بیچ میں پکنے کے دوران تو یہ دیکھئے یہ جو چکن ہے اب بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اچھے سے گل گیا یہ 35 سے 40 منٹ کے لیے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا اب یہ بلکل ریڈی ہے اس کو سرف کریں گے ہم رومالی روٹی کے ساتھ میں یا پھر نان کی روٹی کے ساتھ میں جیسے آپ لگ چاہے اس کو سرف کر سکتے تو یہ چکن بن کے تیار ہو جانے کی بعد میں ہم فوری فلیم آف کر لیں گے اور اس کو ڈھکن سے کور کر کے چھوڑ دیں گے لال دم کا مرگ بن کے تیار ہو جانے کے بعد میں اب ہم وائٹ ڈبل کا میٹھا بنا کے تیار کر لیں گے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے تو اس کے لیے لیں گے ہم یہ ہے دو میٹھے کی بریٹ تو دو کلو لیں گے ہم یہ تو جب بھی میٹھا بنانا ہو سب سے پہلے ہم میٹھے کی جو روٹی رہتی اس کو کھلی ہوا میں چھوڑ دیں گے اس طرح سے کھلا رکھ کر اور جب یہ اچھے سے کڑک ہو جائے گی ہم اس کو تل لیں گے تیل کے اندر تیل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم تیل میں میٹھے کی روٹی کو دالیں گے اور اس کے بعد میں اس کا کلر چینج ہونا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے زیادہ نئے چینج کریں گے کیونکہ یہ وائٹ ڈبل کا مٹھا ہے تو اس کو زیادہ ڈار کلر آنے تک نہیں تلنا ہے جیسے ہی اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا ہم نکال لیں گے اور اس کو زیادہ تیز آنچ پہ بھی نہیں تلنا میڈیم آنچ پہ ہی اس کو تل کے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تل کے نکال لینا ہے تو یہ ہے گرم کیا ہوا دودھ دو لیٹر لیں گے ہم ایک ٹی بل سپن الائچی پاورڈر ایٹ کریں گے اس میں دو کلو شکر ایک لیٹر پانی ایٹ کریں گے اس میں اب دودھ کو ہم اچھے سے پکا لیں گے دودھ جب اچھے سے پکنا شروع ہو جائے گا اس میں تلی ہوئی مٹھے کی روٹی ایٹ کریں گے تو اس میں مٹھے کی روٹی ایٹ کرنے کے بعد میں زیادہ نہیں پکانا ہے صرف پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہی پکائیں گے اور پکنے کے دوران اس میں گھی ایٹ کریں گے سو گرام تو جب بھی میٹھا بنائیں گے اس کو کوئی بھی کھلے برطن میں ہی بنانا اگر کوئی چھوٹے برطن میں یہ میٹھا بنا دیئے تو پھر اچھا نہیں بنتا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے خراب ہو جاتا یہ تو اسی وجہ سے ہم اس کو لگن میں بنائیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو اچھا سے پکا لینے کے بعد میں فلیم آف کر لیں گے تو یہ دیکھئے اس میں تھوڑی سی لوس کنسسٹنسی ہے جب ہی ہم فلیم آف کر لیں گے فلیم آف کرنے کے بعد میں ہم اس کو رکھ دیں گے تو جو بھی اس میں کا دودھ بخیرہ ہے روٹی میں اچھا سے جذب ہو جائے گا اور یہ ہے کھووہ دو سو پچاس گرام لیں گے اور اس میں آدھی گلاس پانی آٹ کر کے اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے چھڑک دیں گے میٹھے کے اوپر سے اس طرح سے دال دینا ہے سو گرام کشمیش تو ڈرائی فروٹس آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اوپر سے آٹ کر لیں سکتے یہ ہے سو گرام ٹوٹی فروٹی یہ ہے کنڈینس ملک دو سو گرام آٹ کریں گے سو گرام کاجو اور یہ ہے فینی فینی لیں گے ہم سو گرام تو فینی کو سب سے پہلے ہم اس طرح سے ہاتھوں سے اچھے سے کریں گے کرش کر لینے کے بعد میں اس طرح سے اچھے سے پھیلا کر دال دیں گے میٹھے کے اوپر سے اب یہ وائیڈبل کا میٹھا بلکل ریڈی ہے سرف کھانے کے لیے تو یہ ریسیپیس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے ریسیپیس دیکھنے کے بعد میں اگر اچھے لگتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اللہ حافظ